سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ ہم پنیری تو لگا لیتے ہیں لیکن پنیری یہاں سے سٹیمپوں کے قریب سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس وڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ وہ اس کو نوڑ کر لیں آج کے بعد آپ کے پودوں کی کبھی بھی سٹیمپیں خراب نہیں ہوں گی انشاءاللہ بہت ساری اس وڈیو کے اندر انفرمیشن ہے تو چلیں وڈیو شروع کرتے ہیں اگر بھائی کے چینل پر آپ پہلی دفعہ وزر کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ وڈیو آرہی میری دیکھ رہے ہیں تو وڈیو کو پلیز لائک ضرور کیجئے گا ایک دو دن بھائی نے آپ کو کہنا چھوڑ دی اور میرے لائک نیچے آگئے ہیں ایسے نہ کیا کریں وڈیو کو ضرور لائک کیجئے کریں تاکہ بھائی کا حصلہ برقرار رہے اور آپ کے لیے اچھی اچھی سی انفرمیشن لے کر آتا رہے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ ہم پنیری تو لگا لیتے ہیں لیکن پنیری یہاں سے سٹیمپوں کے قریب سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر مٹی کے اندر نمی زیادہ دیر تک مجود رہے اور وہ ڈرائی نہ ہو مٹی آپ کی ایک چیگنی مٹی ہوتی ہے یہ کوکو پیڈ پیڈ موس اگر یہ آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ جلدی ڈرائی نہیں ہوتی ان کے اندر نمی برقرار رہتی ہے تو وہ پھر یہاں سے سٹیمپیں ہماری کلنا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے یہ خیار رکھنا ہوتا ہے کہ نمی کو برقرار رکھیں آپ جیسے اس میں دیکھیں یہ نمی ہے نا آج کا دن یہ ڈلے کرے گی مٹی اور اگلے دن یہ ڈرائی ہو جائے گی مٹی اس قسم کی ہے اس کو بل مٹی کہتے ہیں بل مٹی ہے چاہے آپ گھرون کی مٹی لے لیں وہ بھی ایک دن کے بعد ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دوسری ریزن ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے سب سے بڑی ریزن پلاسٹک کے گملے یہ پلاسٹک کے گملے بھی بہت زیادہ خراب کرتے ہیں پودوں کو ان کے اندر بہت دھیان سے ہمیں سیڈلنگ کرنا پڑتی ہے جیسے ہمارے پودے نکل آئیں تو یہ پودے یہاں سے خراب ہو جاتے ہیں وہی سٹمپیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو کیونکہ اس کے اندر جلدی پانے ڈرائے نہیں ہوتا آپ نے یہ بہت خیار رکھنا ہوتا ہے کہ پانی اتنی ہائیں دیا جائے جتنا صرف ان پودوں کی ضرورت ہے وہ ایک دن یا ڈیڑھ دن نکال لیں اس سے زیادہ پانی اس کے اندر نہیں رہنا چاہیے مٹی کے گملے میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ پانی جلد ڈرائے ہو جاتا ہے اس کی نصبر پلاسٹک کے گملے گرمیوں میں زیادہ بہتر ریزلٹ دیتے ہیں پلاسٹک کے اور سردیوں میں آپ کو زیادہ بہتر مٹی کے گملے ریزلٹ دیں گے پنیری کے لیے ابھی یہ تو بات ہوگی کہ میں نے آپ کو نمی اور پانی کا بتا دیا کہ سٹمپیں کیونکہ غراب ہو رہی ہیں اس سے بڑی بات یہ سنیئے اگر آپ نے یہ کنٹرول کر بھی لیا تو سٹمپیں پھر بھی غراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو سب سے بڑا ریزن ہمارا برسات کا موسم ہوتا ہے ہوا میں نمی کی وجہ سے جب ہم سیڈلنگ کرتے ہیں پانی پودوں کو دے رہے ہوتے ہیں اوپر سے ہماری ہوا میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پودوں کی سٹمپیں غراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ کس منت کے اندر جا کے غراب ہوتی ہیں جب بارشوں کا سیزن ہو مونسون کا موسم ہو تو اس موسم میں آپ کی سیڈلنگ زیادہ غراب ہوتی ہے اس موسم میں سیڈلنگ بہت کم لوگ کرتے ہیں بہت کم لوگ پانیری تیار کرتے ہیں وہ ایک دو ماہ ڈیڑھ ماہ انتظار کرتے ہیں جب وہ موسم گزر جائے تو پھر پانیرییں لگنا شروع ہو جاتی ہیں ابھی ستمبر کا منز چڑھ رہا ہے تو پانیرییں لگنا شروع ہو چکی ہیں اب جو آپ پانیری لگائیں گے تو انشاءاللہ ان کی سٹمپیں خراب نہیں ہوں گی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو چھاؤں ہوتی ہیں یہ بھی پودوں کو خراب کرنے میں کام کرتی ہے وہ بھی اس سیزن کے اندر برسات کے موسم کے اندر جیسے ہم نے سیڈلنگ کر لی کچھ لوگ اس کو چھاؤں میں رکھ دیتے ہیں اور اوپر سے پانی دے دیتے ہیں پیٹ موش میں لگا دیتے ہیں پودے تو وہ پھر پودے نیچے سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں چھاؤں کے اندر آپ نے اس صورت میں رکھنا ہے کہ جب گرمی زیادہ شدید گرمی ہو تو آپ پودوں کو چھاؤں میں رکھ سکتے ہیں کون سی چھاؤں درختوں کی چھاؤں یا گرین نیٹ کی چھاؤں دیوار کی چھاؤں میں آپ نے پودوں کو نہیں رکھنا آپ نے یہ بات لازمی نوڑ کرنی ہے دیواروں کی چھاؤں میں یا کمروں کے اندر کہیں رکھ دیں گے تو یہ پودے لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے لمبے ہوتے ہیں تو یہ دھوپ کو ڈھونڈتے ہیں ان کو جب دھوپ نہیں ملتی تو بچارے نیچے گر جاتے ہیں دھوپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر آ جاتے ہیں اس لیے ان کی لمبائی بھی بڑی ہو جاتی ہیں آپ یہاں پہ نوڑ کر رہے ہوں گے کہ ان کی لمبائی کوئی بڑی نہیں ہے بلکل چھوٹے چھوٹی لمبائی کے پودے اور بہترین پنیری تیار ہو رہی ہے اسی طرح یہاں پہ بھی یہ یہ جو بروکلی کے ہیں اور یہ پاکچوئے کے ہیں یہ کیوں نہیں لمبے ہوئے کیونکہ ان کو آرڑی دھوپ مر رہی ہے یہ گرین نیٹ کے نیچے پڑے ہوئے ہیں یہ ابھی بھی گرین نیٹ کے نیچے پڑے ہوئے ہیں گرین نیٹ وہ میں استعمال کر رہا ہوں جو بہت کم دھوپ کو روکتا ہے اور زیادہ دھوپ کو نیچے آنے دیتا ہے اور ان کو میں پانی تقریبا روز دیتا ہوں پلاسٹ کے کملے کو میں روز نہیں دیتا اس کو تقریبا میں روز دیتا ہوں اس کو روز پانی کی ضرور پڑتی ہے اور روز دیتا ہوں اس کو دو دن کے بعد اس کو ضرور پڑتی ہے تو میں اس کو پانی دے دیتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تاکہ بھائی کو پتا چلے لے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹپس اچھی لگی ہیں تو ملتے ہیں اللہ حافظ بائی بائی